اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت ساؤں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و معن میں رکھے آمین سبح و آمین سنی رہے ہوں گے آپ لوگ ماشاءاللہ ٹیو ہر طرف چھائے ہوئے یوکرین ہو گیا امریکہ نیٹ و ممالک ہو گئے یورپ ہو گیا امریکہ ہو گیا کیا حالاتیں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ جنگیں ہمیشہ تباہی لاتی ہیں بے گناہ لوگ مرتے ہیں اور جو مرنے سے بچ جاتے ہیں ان کے زندگی کچھ لوگوں کی بیچاری ان کی بالکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ کیوں بچ گئے ہم بھی مر جاتے ہیں ظاہر ہے آپ آج ہو جاتے ہیں معذور ہو جاتے ہیں جس ہم کے کوئی حصہ کٹ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے آخر میں بھی اس کا نتیجہ ٹیبل ٹاک ہی آنا ہے جیسے سفر سے لوگ کوشش کر رہے ہیں ایسا میں رشیان این یوکرین پہ قبضہ کرنا ہے اس پہ اس نے قبضہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اور وہ کر لے گا ظاہر ہے سپر پاوئے یوکرین کے چھوٹا سا ہے کہ اس کی مقابل میں کیا اور دھمکیاں اس نے دے دی ہیں کہ جو اس کی مدد کو آئے گا اس کو مطلع کر دوں نہ دو کوئی نہیں جائے گا اس کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی پڑے گی بیچارے کو خامہ ہاں باتچیت کی ذریعہ حل ہو جاتے ہیں مسئلے بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمایا کرم فرمایا دوسری بات میں ہی کروں گا کہ ہمیں بھی دوسری معلومات بھی رکھنی چاہیئے اس ٹائپ کی معلومات تو بہت رکھتے ہیں کہ جنگ ہے یا کیا ہے تجارت کیا ہے بزنس کیا ہے معیشت کی اچھی جا رہی ہے یہ ہے وہ دہزار چیزیں ہیں اچھی بات ہے معلومات اپنے اچھی بات ہے لیکن ہمیں دوسری بھی معلومات رکھنی چاہیئے کہ ایزہ مسلم خصوصاً ایزہ مسلم کہ قبر میں کیا ہوگا مننے کے بعد کیا ہوگا وہاں کیا حالات ہوں گے یومِ حشر میں کیا ہوگا جب حساب کتاب ہو رہا گا تو ہماری کیا حالت ہوگی اور خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر جہنم میں چلے گئے تو کیا ہوگا دوزار کیسی ہوگی اس کی بھی معلومات رکھنی چاہیئے یہ بہت ضروری ہے اور اپنے بچوں کو دینی بھی چاہیئے اس لیے میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ نماز کی بابند نہیں کریں اور اپنے بچوں کو صحیح مسلمان بنائیں یہ نہ بنائیں کہ وہ کون ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے صحیح مسلمان کہ سب مسلمان ہیں ایک اچھے مسلمان بنا لیں کسی تفرق میں پڑے بغیر یہ نماز روزہ زقاط حج باقی فروئی مسائلیں وہ ہوتے رہتے ہیں اس میں نہ بڑے اچھا ہے دیکھئے جس روپیا پیسہ دولت سب یہیں رہ جائے آپ چاہے کتنے بڑے وزنسمن ہو کتنے بڑے آپ کے پاس کاروبار آپ کے بادشاہوں کہیں کچھ بھی ہو زندگی کی سب سے حقیقت سچ حقیقت کیا ہے موت وہ آنی ہے اور جب موت کے بعد جو ہی آپ کے وارث ہوں گے وہ ہی جلدی جلدی کر کے آپ کو چھے فٹ گڑھے کے اندر ڈال کے آئیں گے کوشش کریں جیسے جلدی ہو تو جلدی ہو یہ حکم بھی ہے وہاں پر پھر آپ کی کیا بات کمال کام آئیں گے قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بتایا ہے کہ قبر کا عذاب کتنا خطرناک ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے یا دیکھیں وہاں کوئی مدد کو نہیں آئے گا یا تو پھر بھی دو چار لوگ مدد کو آجاتے ہیں نا وہاں کوئی مدد کو نہیں آئے گا آپ تنہا ہوں گے آپ بے بس ہوں گے آپ کے آپ اپنے ہاتھ پاؤں بھی تک نہیں لا سکیں گے تو اس وقت جو انا عذاب ہو رہا ہوگا تو آپ کیا کریں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر رو گا تو ہم لوگ کتنے بے بس ہیں ہم اپنے جیسے سے مکھی تک توڑا نہیں سکتے مرنے کے بعد تو وہ عذاب کتنا خطرناک ہوگا سوچئے کبھی آپ رات کی تنہائی کے اندر جب سونے لیٹے ہیں سوچئے کہ اگر میں مر جاؤں ابھی اور قبر میں پہت جاؤں وہاں میرا انجام کیا ہوگا اگر آپ کو اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو جو بات میں مسلمانوں سے کر رہا ہوں جو میں مسلمان ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں پاکستان میں تو اسی لازمیت وہ تیدی سے پھیل لئی ہے اس کی وجہ یہ ماباپ کی غلطی اپنی اولاد کو سمجھاتے نہیں ہیں سکاتے نہیں ہیں اولاد اور زیادہ بزن ہوتی ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتی ہے اس کا عذاب بھی ماباپی کو اٹھانا پڑے گا بہرال لیکن اپنے آپ سوچیں قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا کہا یا دیکھیں شیطان کے حملوں میں سے دو آخری حملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں ایک وہ جب آپ پہ نزہ کا وقت ہو آپ موتے قریب ہوں آپ کی جان یہ اٹھکی بھی ہو تو اس وقت شیطان کہتا ہے شیعتین اس کے آدمی کے ماباپ کے روپ میں آگے کھڑے ہوتے ہیں مشپے مان لیا دیکھ تجھے بچا لوں گا ترے ماباپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو ماباپ شیطان ہوں گے شیعتین کہا کہ ہاں ہاں یہ صحیح یہ رہا ہے ہم پہ اس نے بڑا کرم کیا تو اس پہ ایمان لیا تو اس وقت آدمی جو نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کم ہو جاتا ہے ظاہر ہے موقع قریب یہ سانسی اٹھکی بھی ہے کیا سوچے گا ہو تو جن کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ تو اس کو انکار کر دیتے ہیں لیکن جو گناہگار ہوتے ہیں اللہ معاف کرے جو دنیا ہی کی خواہش رکھی انہوں نے ہمیشہ کبھی آخرت تو سمجھا نہیں کوئی خالص عمل اللہ کی ذات کے لئے کیا نہیں تو وہ سو گمرہ جاتے ہیں بس وہ جیسی انہوں نے کہا ہاں لیایا وہ ختم گا نہیں پھر اس کے بعد آخری اس کا حربہ ہوتا ہے قبر کے اندر قبر میں آتا ہے مردے کے پاس کہتا ہے میں ہوں تیرا رب استغفر اللہ نعوذ باللہ مجھ پہ امان لیا تو جب آپ ہاتھ پیر ہی نہیں لا سکتے آنکھیں تک نہیں جھپک سکتے اوکسی طرح وہ شیعتین کو لے کے آتا ہے ماں باپ کی شکل میں تو جو اللہ کی جن کی رحمت ہوتی ہے اللہ کی جن سے اللہ نے کہا ہے کہ مدد کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ حکم سے وہ بچ جاتے ہیں لیکن جو نہیں بچ سکتے پھر ان کا دردناک انجام شروع ہوتا ہے پھر ان کی نقیر آتے ہیں اور قبر کو اس طرح دباتے ہیں کہ ایک پسلی دوسرے پسلی میں اس طرح مل جاتی ہے یہ یہ ہو جاتی ہے پھر جاتی ہے پھر کی کرتی ہے یہ ہر لمحے ہوتا رہے گا قیامت تک سام بچھو اس کی لاش وہ بچھر جاتے ہیں اور دسنا شروع کرتے ہیں ایک سام کی دسنے کا درد جو ہوتا ہے وہ ستر ستر مائل تک مردوں کو سنائی دیتا ہے جو چھیکتا ہے مردہ دن قطع ناگ داد ہوتا ہے اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اگر آپ سوچنے کے ماننے کے بعد ہمیں قبر میں ہمیں ساتھ یہ ہوگا تو خدا کے لئے نیک عمل کیجئے یہ تو میں نے چھوٹے سے بس عذاب کے بارے یہ بتایا ہے اور تو ظاہر ہے آپ نے بھی سنا ہوگا ماشاءاللہ آپ کے والدین اللہ تعالیٰ ان کو مقفلت اتا فرمایا اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں تو اللہ لمبی زندگی اتا فرمایا صحت اندوسی کے ساتھ انہوں نے آپ کو شاید سمجھایا ہو بتایا تو ہوگا مسجد کے کسی امام نے آپ کو اس پیچ چلے گئے ہو جمعہ کے دن تو وہ سلی ہوگی کچھ بزرگوں نے محلے کے آپ کو کچھ چھوٹے تھے آپ کو بتایا ہوگا معلوم ہوگا تھوڑا بہت میں صرف تازہ کر رہا ہوں بہت سے لوگوں کے ذرے میں تازہ نہیں ہوتا کہ دیکھئے مرنے کے بعد قبر کے اندر بہت خطرناک یوں قیامت تک ہے اس کا عرصہ اتنا طویل ہے کہ بس ہمیں نہیں پتا تو نیک کام کیجئے نماز پڑھئے رمضان آنے والے شوبان قیامت آمد ہے شوبان کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے شوبان میں زیادہ اچھے کام کریں پھر رمضان انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے ابھی سے تیاری شروع کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے نہیں چھوڑنا تاکہ آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم جو ساتھ خیریت سے رمضان کے تمام روزے رکھیں اور نیک عمل کر سکیں جو باب نے ہمارے کام آئے اور اپنی اولاد کو ضرور سمجھائیں دیکھئے آج کل کی نوجوان نسل جو نا بہت تیزی سے بگڑ رہی ہے بہت تیزی سے ایتھی ایتنوں کی طرف جا رہی ہے آپ لوگ میری بات کو سمجھیں آپ کے بچے آپ سے دور ہو رہے ہیں اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں آپ سے بھی دور ہو رہے ہیں اقلاقی طور پر بھی دور ہو رہے ہیں تو ان کو قریب لانا ہے پیار محبت سے آپ جب خود کریں گے تو وہ آپ کو دیکھ دیکھے انشاءاللہ خود بھی کرنا شروع کر دیں گے اور آپ ان کو روز تھوڑا سا ان کو بتائے بھی کریں اس سمجھ نہیں پیار محبت سے بٹھا گے بتائیں بھی کیا ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جہنم کیا ہے جنت کیا ہے عذاب کیا ہوتے ہیں آپ ان کو بتائیے اپنی اولاد دیکھئے میرا کام ہے جو ہزاروں لوگ کر رہے ہیں بتانا کہنا اللہ تعالیٰ میری اس نیک کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میری دعا ہے جو بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی گناہ معاف کرے ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے تو میرا کام صرف کہنا ہے تو پلیز برائے مہربانی آپ اپنی اور اپنے بچوں کی ڈاریشن ان کو صحیح کریں میری ہمدردی اسی لیے اور بھی ہزاروں ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کہ گندی میں ہی نہیں آتا ہزاروں مبلغ ہیں جو اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی بھائی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو ہو سکتا وہ گناہگار سیاہ کار خطہ کار لیکن ہو سکتا اس کی ویسے ہم بخش جائے یہ بھی ہو سکتا تو یہ تو اللہ کی اللہ کی شان ہے لیکن حکم ہے کہ آپ کہو اپنے مسلمان بھائی کو تعلیم دو نماز کی نیک کام ہوگی تو وہ حکم بجلاتے ہیں تو کوشش کیجئے آپ اسلام کی طرف آئیں اپنے اپنے گھر والے سمیت آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں ویسی فہاشی بدحالی ویسی بہت پھیل گئی ہے یہ صرف بدعمالوں کا نتیجہ ہے ہمارے عمال بہت برے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے ہم کیا نیک کام کرتے ہیں کچھ بھی نیک کام نہیں کرتے ہیں دوسروں کی وہاں پر عذاب جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عفض و مان میں رکھے اور ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی